سامین حضرات یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ابو طالب رسپی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے نئی نئی ناتیں اور تقریریں روز آنا پانے کے لیے ہماری یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں آدم بين الماء والطین وعلا له وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تذکر صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم المتین الرؤوط الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاہ کرین والحمدللہ رب العالمین ممبر رسول پر رونم افروز علماء ملت شوراء امت ظلماء ملت اور اس جشنِ عیدِ ملادِ مصطفا میں حاضر آئے عوامِ اہلِ سنت پردہ نشید خواتینِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ اعلا وبرجاجم آئیں سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بس میں ہدایہ آئے مہرِ چرخِ نقوفت گلِ باغِ لتالت عشقِ نازو نکھر فرش کی بھے گزینت سرورِ بنی آدم روحِ روانِ آدم انسانِ عینِ وجود دلیلِ قعبِ مفدود کاشفِ سرِ مقنون عالمِ علمِ مفدود حجتِ حقِ الیقین تفصیلِ قرآنِ مبین تسعیحِ علومِ متقدمین سندِ انبیاء و مسلین عزیزِ مصرِ احسان فخرِ یوسفِ کنان یوسفِ کنانِ جمال سلیمارِ عیبانِ جلال حادیِ صُبُل داناِ کُل فخرِ رسول مولاِ کُل حبیبِ آلَى صفیحِ اسفاق و عم بلِ اسفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے گستانہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درودِ بار پر نظرانِ عقیدت پیش کریں اور بابا سے بلند پڑیں اللہم صلی علیہ وسلم رسول مولانا محمدِ معدل جوبِ وَالِهِ وَسَنْفِهِ بَغَالِكُ سَلِّمْ اللہم وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ علیہ وسلم سراشہ سیر ناکھن کا ہلال چرخ گردونی وصالہ سیر تلو کا سلال عابر حیوان یہ باؤن نمی جا رہا ہے تو سلیانہ پڑے گا یا رسول اللہ علیہ وسلم کتے شاعر دیکھیں عشق دیکھیں یہ جو شورہ بھرگاہ رسالت ان کا عشق دیکھیں اگر ہم پڑھنے تو ایسا لگتا ہے اگر ہم پڑھنے لگتا ہے کچھ ہوئی یہ نہیں ہے چھوڑا اردو کی زبان ہے کوشش کرنا چاہیے تو ہم اچھی اردو بول بھی سکتے ہیں اور اچھی اردو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں وہ شاعر بھرگاہ رسالت کیا کہتا ہے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدت میں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام تراشا تیرے ناخن کا ہلالے چرکے گردونی یا رسول اللہ آپ کے ناخن کا جو تراشا ہے نا وہ آسمان کے نئے چاند کی طرح ہے جب چاند اندر کا نکلتا ہے یا پینی کا ہوتا ہے یا تیس کا ہوتا ہے یا زبلی کا ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے جیسے آپ اپنے ناخن کو کارٹے تو اس کا جو سسٹم دیکھنے میں ملتا ہے نا وہ نئے چاند کی طرح ہوتا ہے یا آپ اپنے ہاتھ کا ناخن کاٹے پورا کٹے یا پیر کا پورا کٹے تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے اور ان بھی ساری کے چاند کو دیکھیں گے تو وہیٹ ہی ٹکتا ہے نا اس کی بناورڑ ہوئے بھی ہو دیا تو وہ کہتا ہے شائرِ شائرِ بارکہِ رسالت یا رسول اللہ تراشا تیرے ناخن کا آسمان کے نئے چاند کی طرح ہے محبوب آپ کے ناخن کا جو تراشا ہوا چپڑا گرائے وہ آسمان کے نئے چاند کی طرح لگتا ہے ایسا ہوئیسا نہیں ہے آسمان کے نئے چاند کی طرح لگتا ہے مگر اللہ کے رسول کی کوئی تشبیر دے ہی نہیں چھتا ہے بے مثل بچہ رہے ہیں کوئی مثال نہیں ہے کائنات میں مصطفیٰ کی مثال کائنات میں ہے ہی نہیں اللہ نے شاہدار شاہدار تخلیق کیا ہے اللہ کی اٹھارہ ہزار مغموقات میں کوئی شاہدار تخلیق ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں اور شاہدار ایک ہی ہوتا ہے تو سرکار کی کوئی مثال کائنات میں کوئی مثال بولو ہے سرکار جیسا کوئی سرکار کی کسی چیز کی جیسی کوئی چیز سرکار کیا جو سسٹم ہے جو سرکار کا انداز ہے ویسا کسی کا انداز سرکار کے جیسا ہوسن ہے ویسا کسی کا ہوسن سرکار کی جو عادت ہے ویسا کسی کی عادت مثال ہے ہی نہیں بے مثل بشر ہیں تو اب وہ پاشت ہے اس نے مثال دی یا رسول اللہ آپ کے نامن کا سراشہ ہمیں آتمان کے نئے چانت کی طرح لگتا ہے جتنا اس کے پاس شعور تھا اس نے کہا جتنا شعور تھا اس نے بتایا جتنا شعور تھا اس نے پیش کیا مگر امام احمد رضا فاضل بیرد رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے امام اشق و محبت آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس نے ناخون ناخونوں کے بارے میں سرکار کے ناخون احمد کی بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اشق و محبت کے امام جب اشق آجمی کو ہوتا ہے تو آداب بھول جاتا ہے اشق آداب کو بھلا دیتا ہے اشق جنون ہوتا ہے اشق ایک پادلپن ہے اشق ایک ایسی چیز ہے جو اقل کے اوپر ہو جاتا ہے اقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے اشق کی محیط اتلاف ہوتی ہے پیفتر پور پڑھا ہے آجسے مدود میں اشق اقل کی محبے تماشائے لبے باہتے ہیں ابھی اقل دروازی کے اوپر یا چھٹ کے اوپر کھڑی سوچ رہی تھی بات آگئی تو وضائی دیتا ہوں ابھی اقل سوچ رہی تھی چھٹ کے اوپر کھڑی ہو کے کہ اگر میں کھوٹتی ہوں اگر میں کھوٹتی ہوں اور نمرود کی آگ میں تو جل جاؤں ہوں نہیں مگر خلیل کا عشق دیکھو جلنا تو دور کی بات ہے اس کی یاد بھی کھوڑا جا رہا ہے بے خطر کھوٹ پڑا تشہ نمرود میں عشق عقل کی محبے تماشائے لبے باہمبی تو جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے عشق کی وحی سے اقتضا ہوتی ہے اس لیے آدمی جب عشق میں جوب جاتا ہے تو عذاب بھول جاتا ہے اب عالی حضرت تو دیکھیں عالی حضرت امام عشق محبت ہیں مگر ایسے وقت میں بھی عالی حضرت عذاب شریعت تو نہ بھول لیں اب آپ دیکھیں وہ شاعر اپنے نبی کے ناخن کو آسمان کے چاند سے تشبیح دے گا یا رسول اللہ آپ کے جو ناخن مبارک ہیں وہ آسمان کے نئے چاند کی طرح ہیں مگر عالی حضرت چاہتے دیکھو عالی حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ دل اپنا بھی شہداری ہے اس ناخن پاک اس میں دیکھیں وہ شاعر کہتا ہے تراشا تیرے ناخن کا چاہے وہ ہاتھوں کے ناخن یا پیر کے ناخن اس نے مخصوص نہیں کیا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کے ناخن آسمان کے نئے چاند کی طرح ہیں آپ کے پیر کے ناخن کوئی دونوں مراد لیا ہوتی مگر عالی حضرت کا عدد دیکھیں عالی حضرت نے دستہائے ناس کے ناخن کو لیا ہی نہیں پیروں کے ناخن کو لیا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے پائے اپنے دست کے ناخن کو لیا اور اشارت پر کھایا عربی کہ دل اپنے بھی شہدائی ہے اس ناخن پا کا ان پیروں کے ناخن کا کتنا بھی مہے نوپے نائے چلقے کوہنپول اے آسمان کے نئے چاند اے آسمان اپنے نئے چاند پر اترانہ چھوڑ دے اب ہمارا دل کسی اور چاند کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے ناخن پائے مبارک کے ناخن پر قربان ہو جتا ہے اس ناخن پا کا اتنا بھی مہے نوپے نائے چلقے کوہنپول اے آسمان اپنے نئے چاند پر اپنے حلال پر اپنے مہے نوپے اترانہ چھوڑ دے اب ہمارا دل کچھ پر نہیں پیدا ہے بلکہ مصطفیٰ کے پائے اب تک کے ناخن مبارک پر قربان رسول اللہ عشق سے کہہ جائے ہیں کہ عشق بھی کمال کا ہو عدد بھی کمال کا ہو اسے امام احل سنت امام احمد رضا سبحان اللہ سو اعلیٰ حضرت فاجر بریل رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا آج ایک پتھان ہونے کی بنیاد پر نہیں بانتا ایک اندین شہری ہونے کی بنیاد پر نہیں بانتا ایک اسکولر ہونے کی بنیاد پر نہیں ایک دانشوار ایک مقصر کی ہونے کی بنیاد پر بنیاد پر نہیں مانتی بڑے بڑے فقہ دھوم رہے ہیں بڑے فقہ ہیں آلہ حضرت فاجر بریل ربی کو دنیا مانتی ہے تو صرف اور صرف عشت رسالت کی بنیاد پر مانتی ہے امام حمد رضا نے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلطم کے عشد کو کھول کر ایسا پلا دیا ہے اور دلوں کے اندر ایسی عشت مصطفیٰ کی شما روشن کر دی ہے جو کائنات رہتی دنیا تک جگمگاتا رہے گا اور اس دنیا کو سلام کرتے ہیں کہ اے امام اہل سنت تُو نے مسلمان کو مسلمان بنا دیا ہے اس زمانے کے اندر تُو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تُو نے کوئی شما ہماری دنوں کے اندر روشن کی ہے جو اس زمان میں پوری سنیا کے اندر کوئی نہ روشن کر سکا امام امدرداد تُو نے روشن کی بحث روشن درود پاک پڑھیں اللہ 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 رسول کوئی غیب نہیں کیا اس کچھ نے بیا بڑی خان контрہ ہیں پڑے سچ جان پیلی کپڑی پیلی پگڑی پیلا جبہ وہ موٹے موٹے تازے تازے مگر کسی نے جواب دیا جب اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جانے لگا کہ رسول ہمارے جیسے ہیں رسول ہمارے جیسے ہیں بھوچے تو سوی میں جاتا ہے آپ نے رسول پیرے جیسے کیسے ہو جائے تو اپنے اپنی صورت درہ شیشے میں دیکھ اور پھر جا کے بھول رسول ہمارے جیسے ہیں آپ نے کبھی آئینے میں صورت دیکھی ہے مصطفیٰ جیسا بننا چاہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و سعرہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ خود ان کا آسکت ہے مصطفیٰ جیسا پڑا بھی آئینے میں صورت دیکھی ہے اپنے لنگور کن مصطفیٰ جائمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے جیسے ہیں بے بکو تو اگر تین دن نہیں نہ آئے گا تو تیرے پرسید میں کیا آئے گا وہ کونسا پرسید ملتا ہے بمبئی میں وہ لگانے سے بھی نہیں جائے گا کیا وہ جو پرسید آتا ہے نیا نیا وہ لگانے سے بھی نہیں جائے گا تین چار دن اگر نہیں نہ آورا کبھی کبھی ایک تو ہوتا ہے روز آنا نہ آتا ہے پھر بھی پاس میں نہیں کھاڑے ہونے کو ہوتا ہے وہ بولا رسول ہمارے جیسے ہیں وہ موٹے موٹے چھگڑے چھگڑے دے گا ہے دوانی دے گا ہے دوانی دے گا ہے دے گا ہے ہوں چھگڑے 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 pois چیکہ مہم row اگر وہ کوئی کسائی ہے یا کوئی دو بھی وغیرہ ہوتے بیٹ سکتا ہے لیکن کوئی صحیح صاحب سترہ آدمی اس کے پاس نہیں ہے اتنی پسینے میں سمیل آتی ہے وہ اس کورسی میں نہیں آتا ہے اس کے لئے سپیکشل کورسی بنائی جاتی ہے تائر اشرفی بہت موٹا ہے تو مجھ سے کس نے کہا یہ دو بندی ہے میں نے کہا یہ دو بندی نہیں یہ تو پورا دو بندہ ہے یہ پورا دو بندہ ہے یہ دو بندی توڑی ہے سے یہ فرطوت جاتا ہے کہ رسول ہمارے چاہتے ہیں ہمارے پسینے میں بند ہو آئے گی آئےگی نہیں آئےگی اگر کپڑے خواہ نہیں اور کپڑے بیٹی رہنے تو کپڑوں کے اندر زمین پڑ جاتی ہے DIO سر میں زمین پڑتے ہیں کی نہیں بلوں تو مگر تین دن نہیں آتے ہو تمہارے کپڑے میں مہ نگ جاتی ہے کی نہیں کہیں بیٹھے ڈیسپ مکھی بیٹھ بیٹھ پی ہے کی نہیں منچھر بیٹھتا ہے کی نہیں جانتار بال نہیں آگے چلتے ہو تمہارا سایہ ہوتا ہے کہ نہیں بولو ہوتا ہے کہ نہیں اچھا اگر تم چل رہے ہو ننگے پیر اور گرمی کا موقع ہے اور تم کسی پتھر پر اپنا پیر رکھتے ہو تمہارا پیر جلے گا یا نہیں ابھی آؤ سرکار کی بارگائیں ادس میں میرے مصطفیٰ اگر دس دن نہیں آتے تو پسینے تو خوشبو نہیں جاتی بینائی سرکار کے پسینے کے خوشبو کی شان دیکھو گرمی کا موسم جتنا ہی ہوتا ہے آدمی کے پسینے کی بذبور کی رفتار بڑھتی جاتی ہے بذبور کی تیمپوریش کا تیمپوریشر بڑھتا جاتا ہے ابھی انگلیش میں کیا بولتے ہیں میرے کو پتھا نہیں ہے لیکن میں بول رہا ہوں کہ اس کی بذبور زیادہ ہوتی جاتی ہے عرب کی گرمی عرب کی گرمی ابھی ایسی میں بھی آدمی کو سکون نہیں ملتا عرب میں تو اب ہر جگہ ایسی ہے پھر ابھی کہتا آدمی گرمی بہت ہو رہی ہے اُن زمانے میں ایسی تھا نہیں تو اُس زمانے میں گرمی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں شانہی عددس پہ پسینہ ہے پیشانی مبارک پہ پشین پسینہ ہے ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں یا لاتی ہیں ایک لکڑی سے پسیوے مبارک کو ایسے نکالتی ہیں اور ایک شیشی میں ڈالتی ہیں کہہ دو سبان اللہ شانہی عددس کا پسینہ لے کے ہیں لکڑی میں لے کر کے شیشی میں ڈالتی ہیں کتی نے پوچھا ہے صحابی نام لے کر کے پوچھا آپ اس پسینے کو کیا کریں گی یہ پسینے جو آپ شانہی عددس سے سرکار کے لے رہی ہیں اور اس میں ڈال رہی ہیں شیشی میں اس کا کیا کریں گی یہ پیشانی سے جو پسینے نکال رہی ہیں اس پسینے کو شیشی میں ڈال رہی ہیں اس پسینے کا کیا کریں گی تو سنو وہ صحابی کی بولی ہے اب درباندی آپ کو مان لے یہ ہمارے حالہ حضرت کی نہیں ہے یہ صحابی کی بولی ہے جل بغاری جنیب کھول کسی نہ کسی حدیث میں تیرے کو ملی جائے گا یہ حدیثی بولی ہے صحابیہ فرماتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو جلن کو جب نیا حباظ پہنا کر کے سہازن بنا کر کے رخصت کیا جاتا ہے تو اسے اس پسینے کو لگا دیا جاتا ہے اور اس پسینے کی خوشبو جب لگتی ہے اس کو تو وہ جب اپنے گھر جاتی ہے تو خوری زندگی اس پسینے کی خوشبو اس کے جسم کے بھی جاتی ہے اور خدا کی ستم جب اس میں بچے قیدہ ہوتے ہیں تو ان بچوں میں بھی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی ہے ابھی سہرے پسینے کی کیا حالت ہے اور مصطفیٰ کے پسینے کی شان کیا ہے واللہ شان اکدس تو دیکھو کہ صحابہ اکرام تشریف لائے گھر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما ہے سیدہ آئیشہ فرماتی ہے نہیں میرے آقا آپی کہیں تشریف لے گئے پوچھا کہاں گئے ہیں سرکار نے بتایا نہیں ہے اب سرکار نے بتایا نہیں صحابہ تلاش کے تلاش کیسے کریں بولو کیسے تلاش کریں گلیوں میں جا رہے ہیں جن گلیوں میں خوشبو آ رہی ہے اسی خوشبو کے راستے چلے جا رہے ہیں مصطفیٰ مل جا رہے ہیں سبحان اللہ واللہ کیا شان اکدس ہے واللہ جو مل جائے میرے گھڑ کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دہن پھول گزر جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر بن گئی ساری زمین عمبر سارا ہو کر یہ شان اکدس ہے پسینے کی سبزاری ہے میرے آقا کے جس میں عمدس پہ کبھی جھوئے نہیں بیٹھیں میرے سرکار کے سرے عمدس میں کبھی جھوئے نہیں آئیں وہ جو ڈھیلو ہوتا ہے نا ڈھیلو وہ کبھی نہیں آیا اور تمہارے سر میں تمہاری عورتوں کے سر میں دوائیں لگانی پڑتی ہیں باقو دوائیں تب جا کر کے ختم ہوتا ہے نبی ہمارے جیسے ہیں ابھی کسی چیز میں تو ایک ہو جاؤ ننگے پیر چلو گے تم گرمیوں میں تمہارے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے بولو پڑیں گے کی نہیں پڑیں گے وہ بھی عرب کی گرمی نے عرب کے گرم گرم پہاڑ پہ اگر تم ننگے پیر چلو تو تمہارا پیر چھالے میں پڑ جائے گا اور تمہارے پیر میں زخم ہو جائے گا ہوگا کی نہیں ہوگا مگر میرے آقا بشان دیکھو کہ ننگے پیر جب عرب کے پہاڑوں پر پتھروں پیچھلتے تھے جو پتھر پگھل جایا کرتا تھا اور نقش قدم مصطفیٰ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتا تھا قیامت تک کے لئے اسے معال حضرت کا پوتا جو عجب کرتا ہے اتر جاتا ہے تیرا نقش پا پتھر کے سینے میں میرا دل بھی تیرے نقش کفے پا کا سوالی ہے یا رسول اللہ سوال مرہ سوال میرا دل بھی تیرے نقش کفے پا کا سوالی ہے تو اس میں تو تمہیں ایک نہیں ہے کسی میں تو ایک ہو جاؤ تم جب چلتے ہو تو تمہارا سایہ ہوتا ہے کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے کبھی بھائیں ہوتا ہے کبھی بھائیں ہوتا ہے مگر میرے آقا جب چلتے تھے تو میرے آقے پر سایہ نہیں ہوتا تھا سایہ نہیں ہوتا تھا آگے چلوں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس میں اقدس کا سایہ نہیں ہوتا تھا اور تیرا ہوتا ہے تو جب چلتا ہے دھوپ میں تو کیا کبیر تیرے اوپر بادل نے سایا کیا ہرے دعا کرتے رہتے ہو بادل کہاں دے سایا جارے گا میرے مصطفیٰ جب چلتے تھے دھوپ میں تو اللہ کی رحمت کا بادل سایا افکن ہوتا تھا تو کس جس میں نبی ہمارے جیسے ہیں کیسے ہیں بولے وہ بولے وہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سرکار نے پانچ ہی وقت وہ چھے وقت کی نماز پڑھی سرکار پڑھ گئے وقت کی نماز پڑھ سی بولو کیا وقت کی نماز پڑھ سی چھے وقت قجر، دوار، اثر، مغلی، بشا اور تحجو سرکار کا تحجد بھی پارس تھی تو اس نے کہا کہ کبھی کبھی سرکار نے صرف چھے وقت کی نماز پڑھی اور امتی نے اس دن ہزار رکعت نماز پڑھ لی تو وہ کہتا ہے کہ امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے کس میں؟ آمال میں کبھی کبھی امتی آمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے یہ کس کا قول ہے؟ دوبندیوں کا ہے یہ ڈگر 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 کڑیا ڈگریا گاؤں گاؤں دیا سرپر کٹی دے کر گھوننے والے چلو نماز کے لیے چلو نماز امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے جیسے کبھی نبیل نے شہی رکعت نماز پڑھی چھے ہی وقت کی نماز پڑھی اور اس دن امتی نے ایس آدار رکعت نماز پڑھی دو آدار پڑھی بڑے بڑے اچھے امتی پڑھی تو یہ اکل ہے انڈی میں اس طرح ہم ایک دنیا بھی مثال میں سمجھا دیتا ہوں مدھا آئے گا امیرمنٹ ڈالر ایک امیرمنٹ ڈالر انڈیا ملا ہو تو کتنا بنے گا اس کا چھتر یا ستر روپے سعودین ریال لے کر کیا اور ایک ریال انڈیا میں کتنا بنے گا ملے گا ابھی تُو کہتا ہے سرکار نے چھے وقت کی نماز پڑھی امتی نے ایک ہاتھار وقت کی تو چھے وقت کی کم ہوئی ایک ہاتھار وقت کی زیادہ ہوئی ابھی سعودین کا ایکحر لیال ہے یہاں سترہ کسی ملنے ہیں امریکہ کا ایک ڈالر ہے یہاں پہ ساٹھ روپے کیسے ملنے ہیں یورپ کا یورو اے وہاں کا ایک یہاں کا چننتر روپے کیسے ملنے میں کیوں اس لیے ملنا ہے کیوں کہ وہاں کا ایک ڈالر یہاں کے ستر روپے کے برابر ہے اس لیے ملنا ہے آئی سمجھ میں اس لیے ہم کہتے ہیں اشیاء خان مصطفیٰ ہم بریری والے اسی لیے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ایک سجدہ توجہ چاہوں گا مصطفیٰ کا ایک سجدہ اور ساری امت کے تمام سجدے ایک طرف مصطفیٰ کا سجدہ ایک طرف اور مصطفیٰ تو بڑی شان خاتم النبیین تو بڑی شان امام حسین کا کربلا کا ایک سجدہ ایک طرف اور ساری امت جو قیامت تک آئے گی غوث، خطب، عبدال، اولیاء جتنے بھی آئیں گے اور قیامت تک آئیں گے ان سب کے سارے سجدے ایک طرف حسین کا کربلا کا سجدہ ایک طرف شاہر است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سردار، ندار، دستر، دستر، یدیس حقا کے دنہ الہ الہ حسین تو بات کرتا ہے تعداد کی اتنا پڑھا اتنا پڑھا اب دیکھ رہا ہے ایک ریال کے سترہ ملنا ہے ایک سجدے کے پوری امت امام حسین کے ایک سجدے کے لیے پوری امت اگر ساری نماز پڑھتی رہے تو اس سجدے میں جتنا سواب امام حسین کو ملا تھا تو سواب ساری امت اگر پڑھتی رہے تو نہیں ملے تعداد دیکھتے ہو امام حسین کہ ایک سجدے کے برابر نہیں نبی کے سجدے کے برابر باقراتا ہو مولا اے کائنات علیہ اب آگئی بات تو ادھر ہی آگئی ہے مولا اے کائنات علیہ مرتضا کررم اللہ وزول کریم جان دیں آپ کون دیں کون نے بتاؤ ارے بتایا بابا تو تو جنتا ہے ہوئی داماد رہے ہیں چوتے خلیفہ چوتے خلیفہ مولا اے کائنات علیہ مرتضا مشکل کشا خیبر شکن داماد مصطفیٰ علی حیدر چوتے خلیفہ پیدا کاؤں ہوئے کاؤں ہوئے کاؤں پیدا ہوئے اللہ کی خلیفہ پیدا ہوئے پھر سے بولو کاؤں پیدا ہوئے اللہ کی خلیفہ پ curator ہوئے کبھی آپ نے سنائے یا کنی کوئی اللہ کی خلیفہ پیدا ہو سنائے کبھی الہے کسی کا بیٹا اللہ کی خلیفہ پیدا ہوئے بھولو یہ اتنے لوگ ہے اس میں سے کسی اب اپنے خلیفہ پیدا ہوگا یا ہسپٹل میں ہوگا شیپاہ کھانے میں ہوگا زیادہ زیادہ جلدی ہوگئی تو روڈ میں ہو جائے گا یا زیادہ زیادہ جلدی ہوئی تو خیت میں ہو جائے گا ہوای جانس میں ہو جائے گا ٹرین میں ہو جائے گا اگر آپ نے ہو جائے گا لیکن اللہ کے گھر میں عورت پہلی بات جہا اہل حدیثوں کا ہو سکتا ہے کہ اس کے فق سے وہ نماز پڑھنے گئی وہ ہی ہو گیا محملہ ابھی وہاں نماز میں بھیڑ کیوں ہوتی ہے وہ میرے کو نہیں پتا بولے وہ اہلِ عدیز کے مسجد میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے میں نے کہا وہ کھڑییں جاتی ہیں نا اس لیے ہوتی ہے ابھی ادھر نہیں آتی ہیں تو پھر کہتے بھیڑ ہوئی شہدان کو ساتھ جاتا ہے دوہاں پہ تو ان کا ہو سکتا ہے میرے وہ پتا نہیں لیکن کسی کا بیٹا یا بچہ یا اولاد مسجد میں پیدا ہوئی یا اللہ کے دھر میں پیدا ہوئی بولو ہوئی کے نہیں ہوئی مولا اے کائنات کہاں پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں کعبہ کیا ہے اللہ کا گھر ہے مولا اے کائنات کہاں پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں اب سنو میں سوچتا تھا یا یاد یہ ایسا تو کبھی سنائی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہو کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی سوچتا رہا سمجھ میں نہیں آیا لیکن جب میں نے آگے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی علیہ مرتضی سے کی تو راز کھل گیا سمجھ میں آ گیا کہ دولہ خدا کے گھر کا ہو دنہ مصطفیٰ کے گھر کی ہو یہ شان ہے اور ان کے بیٹے ہیں امام حسین ہمیں پہلے ہو ان کے ایک سجدے کا وضعہ تو نبی کے سجدوں کو دیکھ رہے ہو نبی کے ایک سجدے پر میدانِ محشر میں ساری امت پرس دی جائے گی فقط اتنا سبب ہے ہی نقاضِ بسنِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی تکھائی جانے گا واہ برسکر سوان مال اچھا نبی ہمارے جیسے بشاہ نبی کو کیا نہیں آتا یہ نبی کا انتیان لے نکلے پیدا ہوئے نبی کو ان میں غیب نہیں آتا ہے تو ہی کتنا ہوتا ہے تو ہی ہوتا ہے نبی کا علم ہے غیب نہیں آتا ہے نبی ہی نہیں جانتے کہ اہلے بھوارہ کھاؤ آگے ہوئی کب کا ہوئی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں جانتے تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھا آو قرآن شریف سے تہیم تو ہم بتائے دیں حدیث مانت نا ہم نہیں حدیث مانت بتا کیے مانی ہم تو آئلے حدیث ہوئی ہم گھے رکھی کہ آو تو قرآن شریف مانتے ہو ہاں مانی تھن آو قرآن شریف سے تہیم برعیلی والے خادی آلہ حضرت کی بتائیں نہ ہی بتوکتے ہیں برعیلی والے حدیث بتاتے ہیں بولو حدیث بتاتے ہیں قرآن بتاتے ہیں بس تو ہمارے والے دشمن تھوڑی ہو انہیں جالات تھوڑی روٹی ہے جو تمہارے خلاف جائیں ہیں تو وہ کہتے ہیں جو شریعت کی بات ہے ہماری بات دیں سمجھ میں آئے نہیں قرآن سے ثبوت دیتے ہیں قرآن سے ثبوت دیتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو علمے غیر نہیں ہیں اللہ کے رسول اللہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا آگے کیا ہوگا تھوڑا سا اس پر ایک بات آگئی ابھی ابھی آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے جو دواندی ہیں وہابی مولوی انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ خیامت جب آئے گی تو ایسی سچویشن ہوگی کیسی ہوگی یہ یہ دلدلے گوت آئیں گے خیامت جب آئے گی تو دجال نکلے گا یہ دواندیوں کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے خیامت جب آئے گی تو دجال آئے گئے کانوہ دجال آئی کھدہ ہے ہم کانوہ دجال کھو آئی کانوہ دجال آئی جب خیامت شروع ہوئے والی ہوئی اور ایک تو دعبت الارض آئی دعبت الارض کیرا ہے وہ آئی اور جب خیامت آئی تو جلدلہ بہت کسکے کسکے آئی اور عرب میں کھیٹی ہو جائے گی یہ سب لکھا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں غور کر یہ گا اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے آگے لکھتے ہیں خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا آگے لکھتے ہیں خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان اٹھ جائیں گے آگے دردے لکھتے ہیں کہ خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کیا نام آسمان سے اتریں گے دمشد کی جام اے حضرت میں مسجد جام اے حضرت کی بنارے پر اتریں گے حیامت آئے گی کہاں آئے گی ملک شام میں آئے گی ملک شام کی زمین کا ایسی ہوگی تابہ کی ہوگی اس سب اپنی کتاب میں لکھے ہیں کے لکھا ہے اہل حدیث کے لکھا ہے دو بندی دونوں میں لکھے ہیں اپنی اپنی بڑے بڑے جن مولانا ہے نام کے آنے پوچھتے ہیں ایسا ہوئی ایسا ہوئی ایسا ہوئی ایسا ہوئی کھانے لکھا رہا ہے کہاں لکھا رہا ہے کہ تیہتر تیہتر تھیتر تھیتر ہوں گے مری امت ہے یہ بات دو بندی دو بندی ہے آپ کے لکھائے یہ حضیث میں ہے کہ چیز 56 تو تو پدھلہ اللہ کے رسول حیر نہیں ہے تو پیسے سرکار کیا بتا رہا ہے کہ بھی پیسے لکھائی تو تو پیسے پتا رہا ہے کہ جب قیامت آئی ترجال آئیٰ تو تو کنا جب قیامت آئی تو حسست ہے حسن نیہ ہے اور ملکِ شام کی زمین جو خیامت ملکشام پہ ناظر ہوگی وہ کی خیامت محشہ ملکشام میں ہوگا تو جب کہا تو کہ اللہ کے رسول کے علمِ غیب ہے یہ نہیں آئے تو کجھتے کہوں گی تجلوہ آئی کہ بتاوا ہے کہتے ہو سرکار بتاوا ہے حدیث میں آئے تو تمہیں ان سب کتابوں کو جلا دے میں چاہیے کیونکہ تم نبی کا علمِ غیب ہی نہیں مانگتے ہو تو اگر نبی نے کہا تو پھر جھوٹ ہوا یا تو تمہارا کہنا جھوٹ یا نبی نے جھوٹ بات بتائی کیونکہ نبی کو ان میں غیب نہیں تمہارے بقول ہے کی نہیں ہے تم تو کہتے ہو کہ نبی کو ان میں غیب نہیں یہی تو کہتے ہو تو پھر یہ بتایا کس نے کہ دجال آئے گا یہ بتایا کس نے کہ میدانِ محشل ملکشام میں قائم ہوگا یہ بتایا کس نے کہ علم اہت جائے گا یہ بتایا کس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام ملکشام میں اتریں گے یہ بتایا کس نے کہ دعبت اللرد آئے گا یہ بتایا کس نے کہ یاجوز ماجوز صدر ستندری کو پھار کر کے باہر آ جائیں گے یہ کس نے بتایا کہاں مصطفیٰ نے بتایا محمد رسول اللہ نے بتایا تو ہم تم سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں علم غیب ہے نہیں تو بتایا کہاں سے ہم بات آئی نا تو یہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے اچھا اب ہم آتے ہیں ادرا دلیل دیتے ہیں علم غیب ہے کیسے سردار کے اللہ تبارک و تعالی قرآن قریب میں ارشاد سکماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ وہ غیب بتانے پر بخیر نہیں ایک پران کی آیت ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ اور وہ غیب بتانے پر بخیر نہیں اب وہ کی جو تفسیر ہے علماء اکرام دو کرتے ہیں ایک تو اللہ وہ سے مراد کون اللہ اللہ غیب بتانے پر بخیر نہیں کنجوش نہیں دوسری تفسیر جو علماء مفسرین اکرام کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیر نہیں اب ہم جو تفسیر لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیر نہیں یعنی سرکار غیب بتاتے ہیں وہ جو تفسیر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سرکار مراد نہیں ہے یہاں اللہ مراد ہے یعنی اللہ غیب بتانے پر بخیر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں تیری بات مان لیتے ہیں اگر اللہ خیب بتانے پر بخیر نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے خیب بتایا تو جس کو سب سے زیادہ چاہا جس کو سب سے زیادہ مانا جس کو اپنے پاس بلایا خرب خاص میں بلایا اپنا پیارا بنایا محبوب بنایا سب سے آخر میں بھیجا سب سے پہلے پیدا کیا اسے سب سے زیادہ دیا کہ نہیں دیا جب اسی کو نہیں دیا تو پھر بخیر ہونا تو ثابت کر دے گا تو تیرے بجا تو نے جو مرات لیا اس سے تو اور سرکار کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے اجھا چلو آگے بڑھتے ہیں عالم الغیب الائی دیرو عالم غیب نہیں داہر کرتا ہے علم غیب مگر جس رسول سے راضی ہو اس رسول کو علم غیب دے دیتا ہے جس رسول سے آگے غیب کا جاننے والا رب اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتا ہے مگر جس رسول سے راضی ہو اس رسول کو دے دیتا ہے اچھا تو کہتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے تو کیا اللہ رسول سے راضی نہیں ہے کونسا ایسا رسول ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جس سے اللہ راضی نہیں ہو اب اے اگر اللہ رسول سے راضی نہیں ہوگا تو بہت کس سے راضی ہوگا اللہ کس سے راضی ہوگا اپنے رسولوں سے راضی ہوگا اللہ رسول سے راضی نہیں ہے اللہ فرمارا کہ جس رسول سے ہم راضی ہیں اسے ہم دیتے ہیں علم غیب تو کون ہے ایسا رسول ہے جسے اللہ راضی ہوں عجل جل اس کا معنی راضی نہ کر تو یہ کر لے کہ ہاں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے جس رسول کو اس کو علم غیب دیتا ہے ہے نا جس رسول کو چاہتا ہے اسے علم غیب دیتا ہے جس رسول کو دوبارہ دو رہے ہیں اگر سمجھ رہے ہوں تو دوبارہ بولیں جس رسول کو چاہتا ہے اسے علم غیب دیتا ہے یعنی اللہ جس رسول سے محبت کرتا ہے جس رسول کو چاہتا ہے نہیں یہی مراد ہے نا اللہ جس رسول سے راضی ہے اس رسول کو علمی غیب دیتا ہے اچھا چلو اب جتنے رسول ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان میں جتنے رسول ہیں یہ سارے رسول اللہ کی رضا چاہتے ہیں حضرت آدم ہو چاہیں حضرت یوسف ہو چاہیں حضرت یایا ہو حضرت زکر یا ہو حضرت زاود علیہ السلام حضرت تک سلمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دانیہ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء کرام ideas اور چہوپیس حضار یہ تمام انبیاء کرام کیا چاہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے یہی تو چاہتے ہیں اللہ کی رضا تمام انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں مگر میرے نبی کو علمِ غیب نہ ماننے والے مردودوں سناو میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کی رضا خود اللہ چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضاِ محمد سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضاِ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ تم تو یہ کہہ دیں کہ اللہ راضی ہو جسے اللہ چاہے یہاں تو اللہ خود اپنے محبول کی رضا چاہ رہا ہے اور یہ بھی کہو کہ یہ تو مولانا احمد رضا کہیں ہیں ہمیں تو دکھائے تو کہاں اللہ تعالی تو رضا چاہت ہے نبی صاحب کی میں نے کہا پہلے نبی صاحب کو کہنا بن کر محمد صاحب محمد صاحب جسے ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب تو نے یہی مرتبہ دیا ہے محمد صاحب ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب پھلانے صاحب ایسے نبی کو ملائے جاتا ہے نبی کو بھلانا خرے لی پانو نبی کو بھلانا ہم سے سیکھو الحمدللہ ہمارے آلہ ہم نے تعالیم دیئے ہم اپنے نبی کو محمد صاحب لے کی نہیں بلاتے ہیں اللہ نے ان کو دروس پڑھنے کا کی طرف نہیں دیئے مستاخی رسول ہے نا محمد صلی اللہ صلی اللہ یہ صلی اللہ صلی اللہ کیا ہوتا ہے کونسا ساتھ ہے نہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ ارے بڑو تو درا سعیدے بڑو لگے یار کہ آج جتے رسول پڑھ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ناموں سے بلایا کرتے محمد صاحب ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے ابھی کیا ہوگی یہ کہان لکھائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رضا چاہتا ہے سارے نبی ساری دنیا تو اللہ کی رضا چاہتی ہے تم برہلی والے کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی رضا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو اللہ ان کی رضا چاہتا ہے یہ کہان لکھا ہے میں کہا قرآن تو مانتا ہے نا بلاہان قرآن مانتا ہوں تو میں نے کہا سن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبْتُكَ فَتَرْدَا اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا اے میرے محبوب تم راضی ہو جاؤ تم خوش ہو جاؤ خلاقی رضا چاہتا ہے سونے بددہا ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبْتُكَ فَتَرْدَا اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا دے گا اتنا دے دے گا کہ اے محبوب تم خوش ہو جاؤ مقام محمود دے دے گا تک تو خوش ہو جاؤ اللہ تعالی رضا چاہتا ہے قرآن شریف میں جیسا قرآن شریف کی دلیل دوں حدیث شریف سناو چہرہ جو انہیں عجیب ہو جاتا ہے دیکھ ہے لائق نائی دار سائے اب آگے ہیں قرآن شریف سے ثابت کرتے ہیں سرکار کے علمے دار قرآن تو ماننو کو حدیث اگر کہو نا تو تاں کھاتے پتا ہے حدیث اگر سنا دو تو کہی ہے یہ حدیث بہت جائیف ہے وہ بڑھائے گئی ہے جاؤں تو ہرے حصہ کینا ہوئے وہ جائیف ہے اور جاؤں تو ہرے والی ہوئے وہ سبسکتن ہو جائیف ہو یہ حصہ آگوال آئے کھڑی کھڑی آئے دے کہیں حدیث تو جائیف ہو گئی تو آپ قرآن سنو قرآن تو جائیف نہیں ہے قرآن کی ایک ایک آیت کو ماننا واجب و فرد ہے اگر یہ آیت ایک حرف ایک نقطے کا انکار کیا تو کافر حدیث میں تو چھٹی نہیں مل جاتی ہے وہ حدیث جائیف ہے ایک اراضی ہے پتہ نہیں صحیح سرکار کہیبوں کی ہیں کنائی کی ہیں یہ ہے وہ مسلم امام ماجر کیا ہے وہ حدیث بخارن تھوڑی ہے مسلم کی حدیث ہے وہ مسلم میں تھوڑی ہے وہ امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے ایسے کہیں گے شھٹی بائی جائیے لیکن قرآن نہیں اب قرآن سنو کیسا گواہی دیتا ہے اللہ کی نبی کے علم غیب اور سبحان اللہ دل خوش ہو جائے گا سبحان اللہ بتاؤں گا انشاءاللہ درود پاک پڑھیں اللہ مسلم علیہ سیدنا بولا اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم اشارت وآلہ ہے الرحمن الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے علمق ما لم تکن تالم میں پہلے ایک آیت کی تشریح کرتا ہوں علمق ما لم تکن تالم اے محبوب ہم نے وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے ترجمہ قرآن کا ہے چاہے اشرفیلی تھانوی کا پڑھو چاہے میرے امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھو لکھا یہی ہے ترجمہ یہی ہوگا کسی بھی گھر مسلم سے پڑھو لے جو عربی اور اردو جانتا ہو جو انگلیز زبان اور اردو زبان اور عربی زبان کا ماہر سپیسلیسٹ ہو اس سے ترجمہ کرا لو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کش آپ نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا اچھا آپ اگر کہیں اپنے کسی دوست سے اپنے کسی بیٹے سے ہے میرے بیٹے میں نے تجھے وہ سب سکھا دیا جو تُو نہیں جانتا تھا تو جتنی آپ کی طاقت ہوگی وہ نہیں تو مراد ہوگا اگر آپ سائنس والے ہیں سائنٹیسٹ ہیں تو جتنا سائنس آپ کو آتی تھی وہ سب آپ نے سکھا دیا یا آپ نے الڈجبرہ سکھا دیا نہیں آپ کتا الڈجبرہ جانتے ہی نہیں یا آپ نے ڈاکٹرہ سکھا دیا نہیں آپ ڈاکٹرہ جانتے ہی نہیں تو جتنا جانتا اتنا ہی تو مراد ہوگا اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سب کچھ سکھا دیا اس کا مطلب کیا کہ وہ جتنا جانتا تھا اتنا سکھا جا ہے اپنے سے زیادہ نہیں سکھا سکتا کیونکہ اس کو آتا ہی نہیں اب کون کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اَلَّمَكَمَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اے محبوب ہم نے وہ سب سکھا دیا جو تم نے جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں جتنی چیزیں ہیں اس میں سرکار جو جو نہیں جانتے تھے عالمِ امکان میں عالمِ مخلوقات میں سرکار جو نہیں جانتے تھے اللہ نے انہیں سکھا دیا سکھایا کہ نہیں سکھایا اچھا ابھی کور گئے حضرت اپنی طرف سے بول رہے ہیں بھریلی والے جو ہے اپنا دیادہ لگاتے ہیں ابھی میں اپنا نہیں لگا رہا ہوں ابھی قرآن پھر آگا ہے اب قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا ہے کیا سکھایا ہے کیا سکھایا ہے کس کو سکھایا ہے رحمان نے رحمان کون ہے رحمان کون ہے اللہ تعالی ہے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا کس کو سکھایا ہم میں ہو تو ہیں ہم میں تو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن سکھا اسے اگر ہم میں تو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن سکھایا تو کب کو ہم بھول بہیں ایک کو اچھا نہ ہو دیں بتاؤ شاہ سے ایک آیت نہیں پڑتا یہ کہ ہم سکھر گلتی ہوئی اللہ تعالیٰ جو سکھا دے تو کوئی گلتی ہوگی تو تمہیں نائی سکھائی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا سرکار کو ہے نا کس کو سکھایا الرحمان و علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا کس کو سکھایا مصطفیٰ کو سکھایا ہم نے تمہیں سکھایا تو قرآن بھل وہیں لفظ معنی پتا ہوگا ہمیں مگر ہمیں پتا ہے نہیں پتا اس کا مضل م check ہمیں نہیں سکھایا اللہ نے مصطفیٰ کو سکھایا قرآن جب سکھا دیا تو پتا چلا کہ قرآن سارا کا سارا مصطفیٰ کو پتا ہے ہے نا قرآن میں کیا ہے قرآن میں ہے فی ہے تبیانن لے کل لے شائے فی ہے تبیانن لے کل لے شائے اس میں ہر چیز کا بیان ہے قرآن کی ایک آیت ہے فی ہے تبیانن لے کل لے شائے قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے وہ علم غیب ہو وہ علم لدنی ہو وہ سائنس ہو وہ جغرافیہ ہو وہ الجبرا ہو وہ میتھمیٹکس ہو وہ حکمت ہو وہ حکیمی ہو وہ ڈاکٹری ہو وہ کوئی بھی ہنر ہو وہ دنیا کی کوئی چیز ہو عالم امکان کی کوئی چیز ہو یہ سارے پلینٹس ہیں یہ ساری چیزیں کچھ بھی ہو سب کا بیان قرآن میں ہے اور مصطفیٰ کو قرآن کس نے سکھایا جبریل نے نہیں سکھایا جبریل اقراض کہتے رہ گئے مصطفیٰ نے پڑھائی نہیں سکھایا جبریل نے نہیں سچا توجہ چاہوں گا سکھایا کس نے سکھایا اللہ نے سکھایا قرآن کس کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ابھی تم کو جبریل نے سکھایا جبریل نے سکھایا جبریل تو کہتے رہ گئے اقراض 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 مصطفیٰ نے پڑھائی نہیں جب کہا اقراض بے اسم ربک اللہ دی خلق پڑھو اس رب کے بعد کی نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ نے پھولی صورت پڑھ کے سنا دی تو سکھایا کس نے قرآن رب نے اللہ نے سکھایا اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے یہ تبیان اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کا بیان ہے تو ہر چیز میں کیا کیا ہوا گئی تمام مخلوقات آگئیں اٹھارہ ہزار 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 مخلوقات یہ زمین آگئی یہ آسمان آگیا یہ عرش آگیا یہ پرسی آگیا لاؤ قلم آگیا بھرک و سمر آگیا خسکتر آگیا زمین و آسمان آگیا تہتو سرہ آگیا سوریہ آگئی کہتشاں آگیا یہ ملین پلینٹس یہ سب آگئے سورج آگیا چاند آگیا ہے اتاروت آگیا زہل آگیا مشتری آگیا زہرہ آگیا یہ سب آگئے کی نہیں آئے تب سرکار کو سکھا دیا کیونکہ سرکار کو قرآن سکھا ہے اور قرآن میں سرکا بیان ہے پورا قرآن کھول کے بتاؤں گے تیرے کو اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے رب المشریف تائنے والمقربائی وہ دو مشریف یعنی دو پورا کا رب ہے دو پچھن کا رب ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رب المشارج والمقرب اے پڑھے نا پورا ربوں کا رب ہے پچھنوں کا رب ہے ایک پچھن سنے نہیں دوی پچھن اور سائکڑن پچھن کہاں سے آئے گئے ہیں اے پورا سنا تھا نا یہ ہے پورا نا یہ ہے دوسر کا پورا وہ دکھا ہے قرآن کہتا ہے دوی پورا کے رب ہے اللہ تعالیٰ دوی پورا کا رب ہے دوسر کا پورا کہاں ہے وہ قرآن میں ہے رب المشریف مشریف معنی دو پورا مغربائیں دو پچھن مشاری کئی پورا مغاری کئی پچھن اس کا رب ہے یہ کل کھاں ہے اور اللہ نے قرآن سکھا دیا ہے مصطفہ کو دوسرا پورا مصطفہ جانتے ہیں تو جانتا ہے دوسرا پچھن مصطفہ جانتے ہیں تو جانتا ہے میرے جیسے ہیں سرکارا دیکھتے شیشے میں دوسرا پورا بتا دے دوسرا پورا بتا دے پہلے ہو کے بعد آگے مصطفہ جانتے ہیں مصطفہ جانتے ہیں تو قرآن ہے یہ پی ایتی بیانہ لے کلیشہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے 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 کی نہیں ہے ہر چیز کا بیان ہے بھی ایک چیز بتاؤ آپ کو میں بندر نٹ اس میں ہر چیز کا بیان ہے ایک چیز یاد آگے ہمیں بتا دوں مصطفہ فلسفہ قدیم یعنی اولڈ سائنس اولڈ سائنس کیا کہتی تھی کہ آسمان گھومتا ہے کیا کہتی ہے آسمان گھومتا اولڈ سائنس یعنی فلسفہ قدیم وہ کہتا آسمان گھومتا ہے کیا گھومتا ہے آسمان اور جدید سائنس آسمان کو مانتی نہیں وہ کہتی ہے زمین گھومتی ہے کیا پردوی گھومتی ہے کیا کہتی ہے زمین گھومتی ہے قرآن کل بھی یہ کہتا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے وہ گھومتا ہے کیا جو کچھ آسمان میں ہے وہ گھومتا ہے آسمان میں کیا ہے سورج ہے چاند ہے آسمان میں کیا ہے سورج ہے چاند ہے سدھاریں یہ گھومتے ہیں اب دیکھیں ایجازت قرآنی دیکھیں وہ جو آیت اس بات کو بھٹاتی ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے وہ گھومتا ہے اس آیت کو سنیں کلن فی فلکن نوٹ کرنے والے موبائل میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں کلن فی فلکن عربی پڑھی جاتی ہے کدھر سے عربی کدھر سے پڑھی جاتی ہے رائٹ سے کی لیپٹ سے رائٹ سے رائٹ سے آپ لکھیں کلن فی فلکن رائٹ سے آپ لکھیں کلن فی فلکن رائٹ سے پڑھی جاتی ہے ہندی کدھر سے پڑھی جاتی ہے بائیں سے پڑھی جاتی ہے انگلیش بائیں سے عربی رائٹ سے پڑھی جاتی ہے مگر چونکہ بتانا تک گھومتی ہے آسمان میں جو کچھ ہے وہ وہ گھومتا ہے تو بتانا تک گھومتا ہے تو آیت بھی جو نازل ہوئی وہ گھومتی بھی نازل ہوئی کیسی گھومتی بھی یعنی اس آیت کو آپ رائٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیفٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں کلون فی فلکن آپ رائٹ سے پڑھو کلون فی فلکن اور لیفٹ سے پڑھو تو بھی کلن فی پل لیکن نوٹ کر کے دیکھ لو اور پڑھ کے دیکھ لو یہ ہے قرآن کا اجاز اللہ نے قرآن سکھایا اللہ نے قرآن سکھایا کس کو مصطفیٰ کو اور قرآن میں ہر چیز کا بیان تو مصطفیٰ ہر چیز جانتے ہی کہ نہیں ہے بولو ان میں بھائی بھائی کی نہیں ہے ہم نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے ہر چیز سکھا دی یہ بلتے ہو دنیا کے اندر سرکار تُو برائیلی میں رہی کے مدینے میں سرکار کے بلاوت ہو تو تُوہیں دیکھا تنے کہا سرکار ارے ہم نے کہا یہ تو ایک پلینٹ ہے یہ ایک پلینٹ ہے یہ آج کی جو سائنس ہے نا اس کے حساب سے جو پلینٹ ہے اس میں یہ زمین ایک نکتے کی طرح ہے آج کی جو سائنس ہے میں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں اگرچہ ہم اسے نہیں مانیں یہ جو پلینٹ ہے اس میں یہ زمین جو ہے ایک نکتے کی طرح ہے اس پلینٹ کو اگر سب سے تیز رفتار چلنے والا جہاز اگر ایک جگہ سے شروع کرتا ہے اور چلتا رہے اور پورا پلینٹ گھوم کر کے دوبارہ اسی جہاں آئے تو گیارہ سو سال لگیں گے ہوائی جہاز کو پوری رفتار کے ساتھ چلے یہ سائنس والوں کا فال ہے اور اس پلینٹ میں یہ پرتوی ایک نکتے کی طرح ہے اور یہ سارے پلینٹ اگر ارش مولا پہ رکھ دیے جائیں تو جیسے ایک بڑی تشتری میں ایک چاول کا دانہ رکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے تو وہ سب میں کیا زمین نہیں آئی؟ زمین اللہ کی ملکیت ہے کی نہیں ہے؟ آسمان اللہ کی ملکیت ہے کی نہیں ہے؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش لاؤ قلم کرسی یہ جو پلینٹ ہیں یعنی یہ کہکشام جسے آپ فارسی میں کہا گیتے ہیں کہکشام یہ جو سرہیاں ہیں یہ جو ستارے دکھ رہے ہیں اتارود زہل مشتری اقرب زہرا یہ سب پلینٹ ہیں یہ کیا اللہ کی ملکیت نہیں ہے؟ اللہ کرمارا ہے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے سر سکھا دیا تو اس کا مطلب اگر بریلی سے پکارو مدینہ تو بہت سریعہ ہے یار ایک دی دو مہنٹے میں ہوائی جاست پہنچ جاتا ہے میرے مصطفہ تو صرف اس پرتوی کو نہیں جانتے ہیں بلکہ میرے مصطفہ آتارود کو بھی جانتے ہیں میرے مصطفہ زہرہ کے حالات کو بھی جانتے ہے میرے مصطفہ آخرت کے بھی حالات کو جانتے ہیں میرے مصطفہ مریخ کی بھی حالات کو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ عرشی کے بھی حالات کو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ لاہو علم کے بھی حالات کو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ تحت سرہ کے بھی حالات کو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ سرعیہ کے بھی حالات کو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ جنت کے بھی حالات کو جانتے ہیں دوزت کے بھی حالات کو جانتے ہیں یہ صرف زمین کیا ہے یہ تو مصطفیٰ کی شان ہے بابو سکر غفظ پاک کا سنو یہ تو اللہ کے رسول کی شان ہے اچھا میں ترقیب سے بولتا ہوں یہ تو اللہ کے رسول کی شان ہے مولا علی کو دیکھ لو مولا علی ابھی آپ نے بتایا تھا کہ دامات رسول میں مولا علی کی شان دیکھو ایک مرتبہ مولا علی پہاڑ پر جا رہے تھے کدھر جا رہے تھے پہاڑ پر جا رہے تھے تو اس پہاڑ پر اتفاق سے چونٹیوں کا سمندر تھا چونٹیوں کا سمندر یعنی حد نگاہ تک وہ پہاڑ صرف کالا دکھ رہا تھا کالا ہی کالا ہے خرید جا کے دیکھو تو وہ چونٹی 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 جہاں تک آپ دگاہ جاری ہے پوری چونٹیوں کا پہاڑ پہاڑ تو جو حضرت مولا علی کائنات کے ساتھ تھے کوئی صحابی رہے ہوں گے یا تابعی رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ مولا پہاڑ ہے وہ رب جو ان کی تعداد کو جانتا ان کی تعداد کمانا کمچھتے ہیں نا جو ان کی گنتی کو جانتا ہے پاک ہے وہ رب جو ان کی گنتی جانتا ہے کہ حد نگاہ تک جہاں تک دیکھو کالا پہاڑ صرف چونٹیاں ہی چونٹی آئے تو مولا کائنات کو جلال آ گیا ارشاد فرمایا یہ اللہ کی تحریف نہیں کر رہا ہے یہ آپ اللہ کی تحریف نہیں ہے تحریف ایسے نہیں ہوتی ہے جلال آیا مولا کائنات کو ارشاد فرمایا اللہ کی حمد ایسے ہوتی ہے کہ پاک ہے وہ رب جو انہیں کھلاتا ہے پھلاتا ہے جلاتا ہے مارتا ہے تعداد تو علی بھی جانتا ہے یہ کتنی حتیبان ہے تعداد تو مولا کائنات بھی جانتے ہیں سنتو جہتا ہے جب ہی ہمارے جہتے ہیں دھرک چھوٹی ہے تھا لیکن ان کے پتا ہے تو جانتا ہے اچھا یہ تو سرکار مولا کائنات نے سرکار غوثے پاک کی شانیں افدر دیکھو سرکار غوثے پاک خود ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کیا سرکار کا قصیدہ ہے خود فرمایا سرکار میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھا رائع کے چانے کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے اور میرے حکم کے زیر نگی ہیں یعنی میں جسے چاہوں جو چاہوں جب چاہوں حکم دیتوں میں وہاں پر وہ ہونا ہے اور میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھا تو کیسے دیتا جیسے رائع کردانہ آپ حتیلی کے ذکھیاں اور اس کو دیکھیں تو ہر طرف سے زیتا ہے ہے تو ہٹیلی پر پیسے دیکھیں گے تو رائے کی طرف دیکھتا ہوں اچھا غوث آزم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کے شہروں کو غوث آزم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ دنیا کے شہروں کو دنیا میں کتنے شہر ہوں گے ہندوستان میں کتنے شہر ہیں کچھ شام میں اور عراق میں اور سب ملا کر کے ہوں گے دو تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار شہر ہوں گے کتنے ہوں گے پوری دنیا میں بیس پچیس ہزار شہر ہوں گے ایک لاکھ شہر ہوں گے اور کتنے ہوں گے سرکار غوث آگے نہیں فرما رہے ہیں کہ دنیا کے شہروں کو نا اللہ کے شہروں کو اللہ کے شہروں کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں اللہ کی ملکیت ہے وہ جہاں جہاں ہے سب یہ دنیا ہے یہاں جتنے شہر ہیں مریخ ہے وہ بھی ایک شہر ہے عطارود ہے وہ بھی ایک شہر ہے عرش وہ بھی ایک شہر ہے شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی رہے ارے انسان نہ صحیح جنات صحیح جنات نہ صحیح پرشتے صحیح کوئی تو رہ رہا ہے کبھی تو شہر ہے وہ اللہ کے شہروں کو میں نے دیکھا تو صرف دنیا ہی نہیں مریخ کو بھی سرکار گوثے آزم دیکھ رہے ہیں اتاروت کو بھی سرکاری غوثی آدم دیکھ رہے ہیں زہرہ کو بھی سرکاری غوثی آدم دیکھ رہے ہیں اقرب کو بھی سرکاری غوثی آدم دیکھ رہے ہیں عرش بھی سرکاری غوثی آدم دیکھ رہے ہیں اللہ کا شہر ہے اللہ کا شہر ہے کرسی اللہ کا شہر ہے یہ سب کو سرکاری غوثی پاک دیکھ رہے ہیں میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھا تو سرکاری غوثی پاک رائی کے دھانے کی طرح دیکھ رہے ہیں یہ معتاہم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عقدس کیا ہوتی ہے یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے عقل ہوتی puis تو خدا سے ہنے لڑا ہی لیتے اب آپ دیکھیں کہ صلی اللہ علیہ السلام کی شان اقدس تو یہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ مغایب نہیں ہوئی تو اس سے بچایا کس نے ہے آلہ حضرت نے بچایا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ مصطفا کو ان میں غیب ہے اور یہ جو کہتے ہیں یہ خلط کہتے ہیں اور یہ توہین کرتے ہیں سوہین کرتے ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب اگر کھل مان لیا جائے تو تو ہی نہیں کھل تو صرف اللہ کو علم غیب ہے کھل علم غیب کو اللہ کو اور اگر باز مانا جائے علم غیب تو ایسے باز میں صرف سرکار کی کیا تخصیص ایسا باز علم تو جانگروں کو بھی ہوتا ہے بتاؤ سرکار کے علم اور فیس جانگر کو جتنا سرکار کو اور جانگر کو بھی ماد اللہ رب العالمین اللہ محفوظ فرمائے ان لوگوں سے ان سے بچایا آلہ حضرت ان سے بچایا آلہ حضرت یہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں کہا ان کے کتاب میں لکھتا ہے کہ انبیاء جو مر جاتے ہیں وہ مٹی میں مل گئے ہیں زندہ نہیں ہے اچھا ایک بار بتاؤ ایک چھو حاجی صاحب امام رحمہ ماری گئے ہیں تو انہیں کہا کہا کہ حاجی صاحب وہاں کی رہیں ایک چھو حاجی صاحب ان کا انتقال ہو گیا یہ تو کہیں گے نا ایک حاجی صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہائیں بولنگی یا کھے بولنگی جب انتقال ہو جائے گا تو ہائیں بولنگی یا کھے بولنگی کیا بولنگی کھے کھے اچھا یہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے ان کی کتاب میں لکھتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتے وہ مر گئے زندہ نہیں ہے تو تمہیں جانتے ہیں ان کے بندی یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں کہتے ہیں تو اسے سوال کرو کلمہ پڑھتے ہو کی نہیں کہیں گے ہاں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہو محمد رسول اللہ کیا پڑھتے ہیں ترجمہ کیا ہے اس کا اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اب جب محمد اللہ کے رسول تھے کس کا مطلب آج کی کوئی رسول نہیں ہے آج کی ریٹ میں کوئی رسول نہیں ہے کیونکہ وہ تو چھوکہ تو پہلے کلمہ تو صحیح کر لیں آگے اکی بات بات میں ہوگی کلمہ ہی نہیں صحیح ہے مسلمان کہاں سے ہو گئے کلمہ پڑھو گے اب تو مسلمان ہوگے کلمہ ہی صحیح نہیں ہو رہا ہے آئی رہی لڑھا اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں محمد اللہ کے رسول تھے یہ دوباندھیوں کا کلمہ ہے اور ہمارا کلمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کیونکہ ہم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں ہم اپنے نبی کو حیات النبی کے قائل ہیں ہم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی وہیں سے ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقلج ہے یہ بتائینا نہیں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اقلج یہ شانی اللہ ہے آپ دیکھیں نبیوں کے امام ہے وہ کون ہے نبیوں کے امام ہے وہ سیدنا سلمان علیہ السلام کون تھے نبی ہیں کون ہے نبی ہیں حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کی شاہدنے اقدر دیکھو وہ جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام اپنی خوش کے ساتھ جا رہے ہیں پوری دنیا کا باقی باقشاہ اللہ نے عطا فرمائی تھی کن کو عطا فرمائی تھی کھولو سلمان علیہ السلام کو جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں چھوٹی چھوٹیوں کا سمندر ہے تو جو رانی چھوٹی تھی قرآن کی بات ہے یہ اپنے گھر سے نہیں بولنا آیت سنانے کا ٹائم نہیں مسئلہ بتانے کا ٹائم نہیں ہے کبھی بات میں انشاءاللہ ملاقات ہو دی تو چھوٹی کیا کہتی ہے جو رانی چھوٹی تھی کہ اے چھوٹیوں اپنے اپنے سراخوں میں گز جاؤ اے چھوٹیوں اپنے اپنے سراخوں میں گز جاؤ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہیں ان کے گھوڑوں کے پاؤں تلے رون دی نہ جاؤ ابھی دیر دو کلومیٹر دور وہ فوج ہے یا فوج سر پہ آ گئی ہے تب بولی چھوٹی سر پہ آ گئی تب بولنے سے فائدہ کیا ہے دور ہے تب ہی سے بول رہی ہے جب سے کہا جاتا ہے چھوٹی زیادہ دور دیکھ نہیں سکتی ہے سائنس والے کہتے ہیں چھوٹی زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی ہے اور کتنی دور لشکر ہے اور چھوٹی نے دیکھ لیا تو چھوٹی کے علم کا یہ عالم ہے ابھی نبی کے علم کا عالم آگے بتاتا ہوں وہ چھوٹی وہاں بولی قرآن کہتا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام نے وہیں سن لیا اور مسکرانے لگے قرآن کہتا ہے یہ کہ پتابست سلمان مسکرائے کہ چھوٹی ہے اپنے فوج سے اپنے تمام ریایہ سے کہہ رہی ہے جو سردار سرانی چھوٹی ہے وہ اپنی چھوٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے اپنے سوراکوں میں گھوٹ جاؤ ورنہ رہ دی جاؤ گی ڈیر کلومیٹر دور اس کی آواز سن لی کوئی موبائل کوئی سم کوئی الیکٹرانک سسٹم نہیں سن لی یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے رابو اچھا انسان کی بات نہیں سنی جانور کی بات سنی چھوٹی کی یعنی تم تو پاس میں رہ کے نہیں سن پاؤ گئے یہ چھوٹی کیا بول رہی ہے میں بھی ہمارے جیسے کہتے رہے شرم کرو یار کچھ تو اکل لاؤ دنیا کہاں جا رہی ہے تم کہاں جا رہے ہو خیات ایک گھنٹہ ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے تو ملاقات ہوگی ایک چیز ذرا اور بتا دیتا ہوں ابھی آپ لوگ بیٹھیں مزا آئے گا انشاءاللہ یہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں جو ہے وہ سنیوں دورت دورت عطاWعت اس کی دہواندی سنی لکھا ہے قبر میں چھوٹی نہ ٹوری memijeyi بھی تے Morris مسلمانۀ اس کی دانی یہ کہتے ہیں نا مسلمان ہوگی نہیں چھوٹی نہ کہ دہواندی ہوگی سنی میل پڑہ چھوٹی نہ کہتے ہیں ملکہ اس کی دہواندی سنی لکھتے ہیں آئےatanی ٹوری تzę اکی دہواندی بنی یہ کہتے ہیں مسلمان ہوگی نہیں میں کہتا ہوں یہ خلق ہے یہ بہقาวہ ہے یہ دھوکہ ہے قبر میں بھی سوال ہوگا کہ تم کون سے مسئلوف سortion رکھتے ہیں سنو کیسے ہوگا قبر میں کیسے سوال ہوں گے تین سوال ہوں گے من رب ہوگا تیرا رب کون ہے مان دین ہوگا تیرا دین کیا ہے مان کنتا تکول پیان کے آتے رجل اِس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے تیر سوال ہوگا پہ orthاں کیا ہے من رب ہوگا تیرا رب کون ہے آپ نے بتایا اللہ جو سوال کیا ہوگا مہدینوں کا تیرا دین کیا ہے آپ نے جواب کیا میں مسلمان ہوں تو سوال کمپلیٹ جواب کمپلیٹ مسلمان ہونا کی کوئی جائے گا تمہارے حساب سے دو بندیوں کے حساب سے اور اہلی عزیز کے حساب سے جواب کمپلیٹ ہو گیا سوال بھی کمپلیٹ ہو گیا تیسرے سوال کی ضرورت کیا ہے بھائی جب سوال جواب کمپلیٹ ہو گیا تو آگے ضرورت کیا ہے تم نے کہا نا کہ کبر میں تھوڑی کو جا رہا ہے کہ بڑھلی ہو کے دو بندی ہو تو خالی دوریہ سوال پوچھے چاہتا ہوں ان کو نکر نکیت کہا ہوں کسرا سوال پوچھا نہیں منکر نکیت کے خالی یہ پوچھتا چاہتا ہے کہ منڈر کو کن ہے وہ دین کیا ہے میرا دین اسلام میں مسلمان ہوں کمپلیٹ ہو گیا لیکن یہ تیسرا سوال سوال پر دوسرا کوٹ ڈالنے پر نہیں کھل رہی ہے تیسرا کوٹ ڈالنے پر نہیں کام ہوگا تیسرا کوٹ کیوں تو سنو تیسرا کوٹ اس لیے ہے کیا ہے ما کلتا تقول فی حق تیار رجل اس جب کوئی دور ہوتا ہے نا تو اس کے لئے ذالی کا لاتے ہیں اس وہ بھائی صاحب دور ہے نا تو کہیں گے وہ اس آدمی اور یہ قریب نہ کہے اس آدمی کے پاس ہے پیسہ اس آدمی کے پاس ہے اور جو دور ہوگا کہیں گے اس آدمی کے پاس ہے اب منڈر نکیت جو سوال کر رہے ہیں یہ بھی مانتے ہیں دورنجی بھی مانتے ہیں کہ تین سوال ہوگا اہلِ حدیثوں مانتے ہیں تین سوال ہوگا بس سمجھنا یہاں ہوتی کھلی تو تیسرا سوال کیا ہے ما سنتا تقول کیا کہتے تھے فی حق حاضر رجل اس آدمی کے بارے پر یعنی اس کا مطلب قریب ہے اس اس کا مطلب قریب ہے اور رجل رجل عربی کا لفظ ہے مین انگلیش کا لفظ ہے رجل کو انگلیش میں مین کہتے ہیں مین کو اردو میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آدمی منڈر نکی سوال کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے کنتا تقول ہے کہتے ہو نہیں کہہ رہے ہیں منڈر نکی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ کیا کہتے ہو اب ہی ریل میں دیکھو گے تو یہ تو ہمارے سرکار ہوئے یہ تو رسول اللہ ہوئے یہ تو ہمارے نبی ہوئے نہیں اب نہیں اب نہیں اب نہیں کیا آپ کہتے تھے تو یہ کیا ہے یہ تیسرا سوال کیا ہے یہ تو بتا دے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ قبر میں تشریف لاتے ہیں ہم سنجیوں کے قبر میں ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں یا کھڑکی کھل جاتی ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں اور پیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں اب تو کہے گا کہ نہیں 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 ہاں ہèneا ہزماریب برری کھا تو فقارات cit Gallery یہ سرکار ہیں یہ سرکار ہیں تو منترنگین کہیں یہ собой نہیں کیا کہتے تھے ابھی کیا کہہ رہے ہوں نہیں مانا جائے گا آج میں ان کی بھلان آج مضد مات ان سے پھر ضمنے میں قیامت مانے گا تو نہیں مانے گے آج میں ان کی پناہ آج مضد مانے گے قیامت گیا گرمان گیا کیسا سوال ہوگا کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں جب زندہ تھے جب لمبی لمبی داری لے کے چلتے تھے جب میں اٹھنگا پائجاما پائنٹ کر کے لمبا کرتا پائنٹے چلتے تھے تب کیا کہتے تھے ہوں بتاؤ اب کیا کہتے ہوں نہیں مانتے کیا کہتے تھے تو یہ ہے ہمارے نبی کی شان الحمدللہ کی کبھی موقع ملے تھا تو حاضر آئیں گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين